بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز اینڈ فیملی میمبرز پجابی زائقہ میں ہوئی شامدید آج ہم بنا رہے ہیں رمضان افطار سپیشل کے لیے بہت ہی مزدار بہت مینگو لسی جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت مزدگی بنتی ہے اس میں اجزاء بھی بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کس میں کون کون سے اجزاء استعمال ہوں گے یہاں پہ ہم ہم سب سے پہلے لیں گے جو وہ ہے آم آم ناہیت پکے ہونے چاہیے میٹھے ہونے چاہیے برف لی ہے ایک کپ دہ ہی لیا ہے چینی اس بے زائقہ لیں سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈرائی نوٹس ہیں پیدام اور پستا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے لے لیں گے اپنا جگ اس میں ڈالیں گے ہم اپنے یہ آم آم آپ کیوبز میں کار سکتے ہیں کسی بھی فارم میں کار سکتے ہیں بس پکا ہونا چاہیے چینی میں نے یہاں پہ کھانے کی تین چمچ لی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا پانی بھی وہ اس لیے تاکہ یہ تھوڑی سی جو ہے ناہ تھکنس میں کم ہو جائیں بہت زیادہ تھک نہیں بنیں اس طرح وہ زیادہ ٹیسٹ نہیں دیتی تھکنس کی وجہ سے پانی میں نے یہاں پہ ڈال ہے ہادہ گلاس اس طرح یہ بلینڈ بھی اچھے سے ہو جائے گی اب ہم اس میں کچھ برف بھی ڈال دیں گے برف آپ کیوز میں لے سکتے ہیں اس کو کوٹ کے ڈال سکتے ہیں یہ ڈپینڈ ہے آپ کی ایویلی بلٹی پہ جتنا آپ کو آسانی سمیں اثر ہو آپ اس طرح کر لیں اب ڈکن لگائیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں پیارے ویورز ہمارا جو مینگو لسی کا بکسٹر تھا ہو چکا ہے تیار اب ہم ایک گلاس لیں گے اس کے لئے سب سے پہلے کٹیں گے کچھ مینگو کیوبز تو میں نے یہاں پہ آم کا ایک جو پیستہ اس کو کٹا لگا لیا ہے چھوڑی کی مدد سے تو اس کو کٹ کے یہ دیکھیں اس میں لگائیں گے لائنیں لائنیں آپ زیادہ ہی اکامل لگا لیں جتنے آپ کو بڑے کیوبز چاہیے ہوں اس لئے آج سے میں نے یہاں پہ دو لائنے لگائیں آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے کیوبز لینے کے لئے اس کو اس طرح موڑیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت بہت پیارا سا جو ہے کیوبز کی فارم یہاں پہ ہو چکا ہے یہ تیار ان کیوبز کا ہم گلاس میں کنورٹ کر دیں گے چمچ کی مدد سے ان چیزوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ اچھی اور پیاری میٹھی کھانے کی چیزیں دیں ہیں یہ سب اس کے انامات ہیں رمضان کے لئے ویسے بھی تو اب ہم کیا کریں گے اپنی لسی کو ڈالیں گے اس گلاس میں اس طرح یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پیاری بہت ہی مزے دار تھی یہ مہنگو لسی جو ہے گلاس میں جا رہی ہے بہت ہی اپی ٹائٹ لگ رہی ہے اس کے اوپر ہم کچھ کیوبز میں نے جو رکھے ہوئے تھے اس کو بھی ڈال دیں گے اس کی گارنشنگ ٹاپنگ کی آپ اپنے جو آپ کے پاس دستیاب اس کے لئے حاصل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ مہنگو کیوبز لگنے کے بعد کچھ اب لگا ہوں گی ڈرائ نٹس ڈرائ نٹس بھی بہت ہیلتی ہوتے ہیں بہت مزے دیتے ہیں کسی بھی چیز میں ڈال لیں تو اس کا فلیور جو انہینس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ڈیر فرینڈز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ او یہ دیکھیں اب ایک لیمن لیا ہے میں نے اس کو گول شکل میں کٹ کے کٹر لگا لیا تھا اس کو بھی لگا دیں گے اس کے اوپر تو مزے دار سی میری ڈلیشی سی لسی ہو چکی ہے تیار آپ اس کو میری ریسپیز ضرور ٹرائی کیجے گا انشاءاللہ بہت مزے گر بنے گی اللہ حافظ